نمازکار بہت سفاگت ہے آپ سبی کا آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایچین پرائیم آپ کے ساتھ میں ہوں ممتہ تیواری نمازکار میں ہوں آپ کے ساتھ احمد کمار اور سب سے پہلے آج شواد کرتے ہیں خاتر سکان سے جہاں پر پاکھنڈی بابا کی آخر کار لوکیشن کیا ہے چوون گھنٹے کے بعد بھی بابا کس طرح سے سیف آوس میں چھپا ہے یہ جانکاری سامنے آ رہی ہے بابا نے آخری کال کسے کی اور بابا کو بھگانے کے لیے کس نے سیف کارجور بنایا یہ ریپورٹ میں دیکھئے ہاتھ رس میں موت کا دربار لگا کر کیسے پرار ہوا بابا بابا کو بھگانے والے کون تھے کس نے بابا کے لیے تیار کیا سیف کوریڈو 121 لوگوں کے لیے موت کا دربار بنانے والے بابا کی لوکیشن کیا ہے کہاں ہے بابا کا سیف آوس اس کا راج کھلنے والا ہے 18 سال تک ڈیزائنر سوٹ پہن کر لوگوں کو جھانسہ دینے والے بابا کی اصلیت کی پرتیں کھلتی جا رہی ہیں پاکھنڈ کا مایا جال بنا کر سو کروڑ کا سامراجی بنانے والے سورجبال پر سب سے بڑا پرتفاہ شونے والا ہے اپنے مند سے سپیشل ایفیکٹ لگا کر اور ساونڈ ایفیکٹ دکھا کر جمتکار کا جھانسہ دینے والے بابا کی اصلیت نیوز ایتین انڈیا سامنے لا رہا ہے لاکھوں بھکتوں کی آنکھوں میں دھوکے کے دھول جھوکنے والے بابا کی اصلیت آپ جانیں گے تو حیران رہ جائیں گے بابا کی پول کھولنے کے لیے بابا کے پڑوسی گاؤں میں نیوز ایتین انڈیا کی ٹیم پہنچی اور وہاں لوگوں سے بات کی بابا کے آڈنبر کا پورا کھیل سامنے آ گیا وہ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں یہ پیسہ نہیں چڑھتا ہے یا چڑھا ہونا نہیں چڑھتا یہ سب غلط بیب کوئی بات ہے ایجینٹ لوگ جے جگہ وی جگہ سے اپنی بسیں بھر بھر کے لاتے ہیں ان سے چندہ لیتے ہیں پورا پیسہ لیتے ہیں خود بھی لیتے ہیں اور یہاں بھی آسرم میں جو ادیچ بغیرہ آئیو کمیٹی ہیں ان کو سوپ دیتے ہیں اور تبھی اور یہ بابا کے پاس کاؤں سے آیا پیسہ تو بھی شکتی نہیں ہے ایک جات واد کا ایک تا مال لیجی ان میں چکوش مال لیجی پبلیپ کو بے بکو بنانا ہے انتھا کچھ نہیں ہے اور میں تو یہ کہتا ہوں یہ بسے بھوٹ کا کوئی اس کے پاس منتر ہے جو پبلیپ کو مہ لیتا گئے تھے ان کے ستزنگ میں یہاں گئے تھے تو یہاں مٹنا پڑتا ہے مانک پر پاس میں اس گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ انہیں ایسے پاکھنڈی بابا سے نفرت ہے اس لیے وہ بابا کے دربار میں بھی نہیں جاتی ہیں ان مہیلاؤں کا کہنا ہے کہ انہوں نے بابا کا کوئی چھمدکار نہیں دیکھا ہے دو تین گاؤں کی پردان نہیں ہے تو سبینے جیسے بوٹ ڈالے تھے تو یہ پردان ہو گئے تو اس کے بعد انہیں ایک سبد بولا تھا جیسے کہ دیکھو میرے اندر اتنی طاقت ہے میں نے ساری دنیا کو اپنے پیاروں تا جھکا لیا اور ایسے ہی جھکاتا رہوں گا میں تو مجھے اس بات سے ان سے گرنہ ہو گئی پینٹ شارٹ اور تھری پیس سوٹ بھوٹ اور مہنگے چشمے میں گھومنے والا بابا نارائن ہری کہاں ہے اس کی تلاش ہو رہی ہے لیکن نیوز 18 انڈیا کے پاس اس وقت کا ویڈیو ہے جب بابا آخری بار دیکھا گیا تھا جب ایک طرف بھگدر کانڈ کے پیلیتوں کا دم اکھڑ رہا تھا دوسری طرف بابا سورج پال جاتا وہ اپنے کافیلے کے ساتھ پرار ہو رہا تھا سڑک پر بابا کا کافیلہ بے روک تو پرار ہو سکے اس کے لیے باقاردہ سیوہداروں نے یومن چین بنا رکھی کی یعنی بابا کی فراری کے لیے سیتھ کوئیڈور تیار کر دیا گیا یہ بھی بات جو مکھی ابھی اپتھ ہیں جو پرکاش مدوگر ہیں ان کے اوپر ایک لاکھ کی گرفتاری کا زون لیول کے اوپر آدیش کیا جا رہا ہے ایک لاکھ کا جو پورسکار ہوتا ہے وہ گوشت کیا جا رہا ہے شیگر ان کے ان بی ڈیو کی بھی کاروائی کی جائے گی اور اس میں خاص طور سے ویویشنا میں بھی اس چیز کو بھی دیکھا جائے گا بابا سورج پال اورفر نارائن ساکار حری ہاترس بھگدر کانت کے بعد اسی نام کی چرچہ پورے دیش میں ہے اور ایسا صرف اس حدثے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ بابا سورج پال کے اس لوک کو لے کر کے جو پرد در پرد اب کھل کر کے سامنے آ رہا ہے ٹیپور دیکھیں بھگدر کانت کے ویلن کی کہانی بابا کی سواداروں پر سنسنی خیز ریپورٹ کھل گئی بابا کی سرکشہ کی سیکریٹ پائل اچانک ایک نام ٹی وی سی لے کر اخباروں تک کی سرکیاں من گیا سورج پال چاٹم اورفر نارائن ساکار حری نیوز ایٹین انڈیا کے ہاتھ لگی ایکسکلوزیب جانکاری کے مطابق بابا کی سرکشہ میں تینات لوگوں کو باقاعدہ کوڈ ورڈ سے جانا جاتا تھا گلاوی ڈرس والے سیواداروں کو نارانی سینہ کے نام سے جانا جاتا ہے بلیک کمانڈو یعنی وہ کمانڈو جو بابا کے کافلی کے ساتھ چلتے ہیں انہیں گرون یودھا کہا جاتا ہے سر پر ڈوپی لگانے والے اور براؤن ڈرس پہننے والوں کو ہاری واحد کہا جاتا ہے بابا سورج پال کے سرکشہ میں تینات ان لوگوں کو باقاعدہ سینہ کی ترج پر ٹکڑیوں میں باتا گیا ہے مثلا بلیک کمانڈو یعنی گرون یودھا بیس بیس کی ٹکڑی میں ہوتے ہیں گلاوی ڈرس والے نارانی سینہ کے لوگ پچاس پچاس کی ٹکڑی میں ہوتے ہیں جبکہ ہری واحد یعنی ٹوپی اور براؤن ڈرس والے پچیس پچیس کی ٹکڑی میں ہوتے ہیں یعنی بابا کی سرکشہ ایک خاص منجمنٹ کے تحت کی جاتی تھی جس میں مہیلا سرکشہ کرمی بھی شامل تھے سوال یہی ہے کہ سورج پال کے اپنی سرکشہ اتنی پوکتہ رہتی تھی لیکن ان کا کیا جب بابا سورج پال کے کشارے پر نہ موسم کی پرواہ کرتے تھے اور نہ ہی کسی دوسری چیز تو چلیں اب بات کر لیتے ہیں جھارکن کی جہاں پر ہیمن سورے نے جھارکن کی تیرہیں مکہ منتری کے طور پر شپت لیے جھارکن کو بنے قریب چوبیس سال ہو گئے لیکن پردیش میں اب تک تیرہیں مکہ منتری شپت لے چکے ہیں دراصل رگوار داس کو چھوڑ کر آج تک کوئی بھی مکہ منتری اپنا کارکار پورا نہیں کر پایا ہیمن سورے نے بھی جیل جانے سے پہلے اپنے پت سے استیفہ دیا لیکن جیل سے لوٹتے ہی سی اینکی کورسی اور پردیش کی ستہ دونوں اپنے نام کر لی دیکھے ریپورٹ دونوں اپنے پردیش کی ستہ چل رہے کیاسوں اور داؤں پر سورے نے بطور مکہ منتری تیسری بار بد کی شپت لی اس کے پہلے پہلی بار وہ تیرہ جولائی دوہسار تیرہ کو مکہ منتری بنے تھے اور اٹھائیس دیسمبر دوہسار چودہ تک بد پر بنے رہے تھے وہی دوسری بار انتیس دیسمبر دوہسار انیس کو مکہ منتری بنے اور ایک پھروری دوہسار چوبیس تک بد پر بنے رہے چھارخنڈ میں رگوڑ داس کو چھوڑ کر آج تک کوئی بھی سی ایم اپنے کارکال کو پورا نہیں کر سکا اور ہمنتو سورین بھی اس سے اچھوٹے نہیں رہے ان کی کڑبندھن سرکار پر کئی بار سنکڑ کے پادل مندر آئے لیکن ایڈی کے ایکشن نے ہمنت کو سلاکو کے پیچھے پہنچا دیا آروپ سیدھے ہمنتو سورین پر تھا لیہا جاں انہیں نا صرف سی این کا پت چھوڑنا پڑا بلکی پانچ بہینے جیل میں بھی رہنا پڑا راجتنی گتار چڑھاؤ کے بیچ میں آدھر نیے چیمپن سورین جیری اس کو آگے بڑھایا کیونکہ میں جیل میں تھا اور کیوں تھا اس پر نہیں جاؤں گا ابھی اب میالین کا آدھے پبلک ڈومین پر ہے آج ان کے آدھے سے میں باہر آ پایا ہوں اور پنا اپنے کاربھار کو سنبھالتے ہوئے اب آگے کے کاموں کو کیا جائے ایک بار پھر چھارکھنڈ کے ستتہ کی کمان ہمنتو سورین کے ہاتھوں میں ہے سال کی انتہ تک بدان سباگ کا چناؤ ہونا ہے ایسے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ ہمنتو سورین کی اقوائی میں گڑ بندھن کیا کمال کر پاتی ہے دیش کے کئی راجے مانسون کے پرہار کے سامنے پس ہو گئی ہیں آسمان سے آفت کی ایسی برسات ہو رہی ہے ہر راج میں تباہی مچ رہی ہے اور موسمی بھاگ نے بارہ راج میں بھاری بارش کا الیٹ جاری کیا ہے ریپورٹ دیکھئے دیش کے کئی راج مانسون کے پرہار کے سامنے پست ہو گئے ہیں آسمان سے آفت کی ایسی برسات ہو رہی ہے ہر راج میں تباہی مچ رہی ہے موسم بھاگ نے بارہ راجوں میں بھاری بارش کا الورٹ جاری کیا ہے راجستان کی راج دھانی جیپور مانسون کی پہلی بارش میں ہی بے حال ہو گئی سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں اور گاڑیاں تیرنے لگیں جل بھراو میں کوئی اپنی بند پڑی موٹر سائیکل کو دھکا مارتا دکھائی دیا کئی جگہوں پر گاڑیاں پانی میں فس گئیں سڑکوں پر جیم لگ گیا بیہار کے نوادہ کی یہ ڈھرانے والی تصویریں ہیں لگاتار ہو رہی بارش سے جھرنے سے بیتہاشا پانی گرنے لگا پانی کی رفتار اتنی تیز ہے کہ وہاں دیوار بنانے کا کام روکنا پڑا اور جھرنے کی طرف جانے کے راستے بند کرنے پڑے تیز بارش کے بعد مدھورا میں جل جمعوں کے ستھیلی بن گئے اور اس وقت بھڑ کمپ مچ گیا جب پانی سے بھرے انڈر پاس میں ایمبولنس اور سکول بس پھنس گئے بتایا گیا کہ بس میں ٹیچر اور سٹوڈنٹس موجود تھے ایمبولنس میں سکول بس پھنسنے سے وہاں افرہ تفری مچ گئے جس کے بعد جے سی بھی اور ٹریکٹر کی مدد سے بچوں کا ریسٹیو کیا گیا مونسون کی انڈری کے ساتھ ہی اتراخنڈ میں لینڈ سلائٹ شروع ہو گئی ہے بدھوار کو گڑھوال اور کمائیو منڈل میں تیز بارش ہوئے جس سے بدرینات کو جانے والا آئیوے قریب پانچ گھنٹے تک الگ الگ جگہوں پر لینڈ سلائٹ کے کارن بند ہوئے دیش کے پوروطر راجیوں میں بھی بارش کا کہہر ہے مڑیپور، عروراچل پردیش اور اسم بارکی جپیٹ میں ہے ان راجیوں میں سینہ ریسکیو ابھیان چلا رہی ہے اسم کے 28 زلے کے قریب دھائی ہزار گاؤں ڈوب چکے ہیں ساڑھیں گیارہ لاکھ لوگ پر بھاویت ہیں آس پاس میں اور ندیہ ہے یہاں پہ کولانگ، کپیلی وہاں پہ لیکن پانی باہر رہی ہے تو اس لیے ایڈمنیسٹریشن پورے ایڈرٹ ہے پورا ایڈرٹ ہے اور تیار ہے ریسکیو کے لیے سبھی کچھ سپورٹ کے لیے تو لائپ سٹک پوپلیشن کا بھی بہت نقصان ہوا ہے اور یہاں پہ مڑی گاؤں ڈسٹک میں تین آدمی موٹ گوا ہے تو کافی نقصان ہوا ہے یہ مقابلہ جرور کرنا پڑے یہ تجویریں آسم کے نو گاؤں کی ہیں جہاں جنگل سے نکل کر ایک باغ گاؤں پہنچ گیا اس نے گاؤں میں لوگوں کو بھی گھائل کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہاں وائل لائپ سنچوری ہے جس میں بارش کی وجہ سے پانی کا لیول اتنا پڑ چکا ہے کہ اب جانور بھی زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں آسم کا کاجی رنگا نیشنل پارک بارڈ میں ڈوب گیا ہے جس کی وجہ سے 17 بچوں کی موت ہو گئی ہے حالت یہ ہو گئی ہے کہ کاجی رنگا پارک کے گینڈے جنگل چھوڑ کر شہروں کے اندر پہنچ گئے ہیں گجرات کے ولسارد میں بڑا حقصہ ہو گیا رامواری علاقے میں امارت کا سلاپ گر گیا سی سی ٹی وی میں کیا تصویر کو دیکھئے امارت کے نیچے سے اسکوٹر سے لوگ آ جا رہے ہیں لیکن اچانک سے امارت کا ایک حصہ دھڑام سے نیچے گیرا لیکن راحت کی بات یہ رہی کہ جب امارت کا سلاپ نیچے گیرا تب وہاں کوئی موجود نہیں تھا لگاتار ہو رہی بارش کی وجہ سے اس امارت کے حصے ٹوٹ ٹوٹ کر نیچے گیر رہے ہیں موسم بیبھاگ میں ہمارچل پردیش کے منڈی سیرمور اور شملا زلے میں فلیش فلڈ کی جیتاؤنی دی ہے ہمارچل پردیش میں 9 جولائی تک تیز بارش ہونے کی سمبھاؤنا ہے وہیں اگلے دو دنوں میں شملا منڈی اور سیرمور زلوں میں تیز بارش ہونے کی سمبھاؤنا کے چلتے فلڈ آنے کی چھتاؤنی دی گئے ہیں منالی چنڈگاڑ نیشنل ہائیوے ایک فیٹ نیچے دھنس گیا وہیں قریب 45 کروڑ کی لاغت سے بنای یہ پل بھی دھنس رہا ہے پونے میں پیکنک سپورٹ پر 5 سے زیادہ لوگوں کے جمعہوں نے گہرے پانی میں اترنے سیل فی لینے اور ریل بنانے پر بین لگ گیا ہے مادی پردیش کے الگ الگ ستھانوں پر بجلی گرنے اور 30 سے 40 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی گتھی سے تیز ہوایاں چلنے کی سمبھاؤنا ہے موسم بیبھاگ نے 7 جولائی تک کئی راجیوں کے الگ الگ حصوں میں بھاری سے اترک بارش کی چیتاؤنی دی ہے